اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں فن کو دکھایا جاتا ہے فن یہاں لوسٹ پیرڈائز میں پہنچا ہے یہاں ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ جاتا ہے فن اپنی بڑی بہن میگی کے ساتھ رہتا ہے میگی کا بوائی فرنڈ ہے جوئے وہ بھی فن سے بہت پیار کرتا ہے ایک بار جب فن بیچ پر تھا تو وہ ڈرائنگ بنا رہا تھا اور سمندر کے اندر چلتی ہوئے مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا اور انہیں اپنی ڈرائنگ میں شامل کرتا جا رہا تھا اچانک سے ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے وہ کسی جیل سے باغا ہوا قیدی ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے کھانا چاہیے اور ساتھ میں کچھ دوائیاں اور ساتھ میں اسے بولٹ کٹر چاہیے اپنے پیار کی زنجیر کو توڑنے کے لیے فن ڈھڑا ہوا اپنے گھر جاتا ہے ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے اور واپس آ کر اس قیدی کو دے دیتا ہے وہ قیدی یہاں پر کھانا بھی کھاتا ہے فن اس کے لیے الکوہل بھی لایا ہے وہ قیدی اسے پیتا ہے بولٹ کٹر سے وہ اپنی زنجیر کو توڑتا ہے اور اس کے بعد وہ فن کو لیے بوٹ میں نکل پڑتا ہے فن اسے پوچھتا ہے کہ آخر اسے کہاں لے جا رہا ہے وہ قیدی اسے کہتا ہے کہ ہم میکسکو جا رہے ہیں اور جب یہ راستے میں تھے تو تب ہی پولیس وہاں آ جاتی ہے ڈھڑ کے مارے آرثر پانی میں کوچ جاتا ہے پولیس فن سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کسی قیدی کو دیکھا ہے فن انکار کر دیتی ہے پولیس فن کو واپس سمندر کے کنارے لاتی ہے بعد میں فن کو ٹی وی نیوز سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک قیدی آرثر ہے وہ جیل سے بھاگا ہوا تھا اور اب اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے جوہی دراصل ایک گارڈنر ہے اسے لوسٹ پیراڈائز میں گارڈنی کا کام ملا ہے جوہی کے ساتھ فن اکثر اس لوسٹ پیراڈائز میں آتا رہتا ہے یہاں وہ اکثر اس لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے اسے دیکھ کر فن کے جذبات جاگ جاتے ہیں یہاں فن کی ملاقات اس لڑکی کی آنٹی نورا سے ہوتی ہے نورا دراصل فلوریڈا کی سب سے رچ ویمنز میں سے ایک ہے ان کو اپنے فیونسی سے پیار تھا پر ان کے فیونسی نے انہیں چیٹ کر دیا تب سے نورا اسی گم میں آج تک اسے لوسٹ پیراڈائز میں رہتی ہے جو وہ فن کو دیکھتی ہے تو اسے اپنے یہاں انوائٹ کرتی ہے فن بتاتا ہے کہ اسے درائنگ کرنے کا بہت شوک ہے اس کے بعد نورا اس لڑکی سے جس کا نام سٹیلا ہے اسے پوسٹ بنانے کو کہتی ہے فن یہاں سٹیلا کی درائنگ بناتا ہے اب جب فن اکثر یہاں آتا رہتا ہے تو ہاہی ساہی سا اس کی سٹیلا سے دوستی بڑھ گئی ہے دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگتی ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب فن پانی پی رہا ہوتا ہے تو سٹیلا آ کر بہانے سے اسے کس کرتی ہے دونوں ساتھ میں یہاں ڈینس بھی کرتے ہیں اسی دورانہ میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں بڑھے ہو گئے ہیں دونوں کا اکثر یہاں پر ملنا جلنا لگا رہتا ہے ایک بار سٹیلا فن کے گھر آتی ہے وہ یہاں پر اپنی وہ ڈرائنگ دیکھتی ہے جسے کہ فن نے بچپن میں بنایا تھا سٹیلا کہتی ہے کہ اس کے بال ایسے نہیں ہے جیسے اس نے بنائے ہیں وہ اسے چھیر چھاڑ کرتی ہے اور فن سے پوچھتی ہے کہ آج سے فن نے اس سے ہم بیستر ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی فن کہتا ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے سٹیلا سے اس کے بعد سٹیلا اپنی ٹانگوں کو فن کے آگے کر دیتی ہے فن انہیں ٹچ کرتا ہے سٹیلا اسے فیل کرتی ہے اس کے بعد دونوں جذباتی ہو جاتے ہیں اب فن بھی سٹیلا کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا چاہتا تھا لیکن این موقع پر سٹیلا اسے چھوڑ کر جانے لگتی ہے فن تربتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر فن سٹیلا کے پیچھے لاؤسٹ پیرٹائز جاتا ہے وہاں پر اسے سٹیلا تو نہیں ملتی لیکن نورا ملتی ہے نورا فن کو سمندر کے گنارے لاکر کہتی ہے کہ اس کا دل کبھی ٹوٹا تھا اسے کسی نے چھوڑ دیا تھا اس سب کا بدلہ سٹیلا لے گی وہ مردوں کا دل توڑے گی فن کو یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ سٹیلا سے ملنا چاہتا ہے نورا کہتی ہے کہ سٹیلا دو سال کے لیے سویزرلینڈ جا چکی ہے یہ سن کر فن کا دل ٹوٹ گیا ہے کہانی سات سال لاغے جاتی ہے فن کہتا ہے کہ اب وہ لاؤسٹ پیرٹائز کبھی نہیں جاتا اب وہ سٹیلا کو بھول چکا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ سٹیلا اس کی اوقات کے باہر کی چیز ہے اس نے پینٹنگ بھی چھوڑ دی ہے اب وہ لوگوں کے گروہ کو پینٹ کر کے اپنا خرچہ چلا لیتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہاں پر ایک وکیل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیو یوک میں ایک شخص ہے جو کہ فن کی پینٹنگ میں انٹرسٹیڈ ہے وہ اس کی پینٹنگز کو اپنی آرٹ گیلری میں سیل کرنا چاہتا ہے فن اس کیلئے راضی ہو جاتا ہے جانے سے پہلے وہ نورا سے ملنے جاتا ہے نورا کہتا ہے کہ سٹیلا یہاں پر کبھی نہیں آئی اور ہاں فلحال وہ نیو یوک میں ضرور ہے کچھ وقت بعد فن نیو یوک پہنچا ہے یہاں وہ آرٹ گیلری میں کام تو شروع کر دیتا ہے پھر وہ یہاں سٹیلا کو بھی تلاش کر رہا ہے ایک دن اچانک سے اسے سٹیلا مل جاتی ہے سٹیلا اسے کہتی ہے کہ آج شام کو وہ اپنی پارٹی میں فن کا انتظار کرے گی فن شام کو اس سے ملنے جاتا ہے یہاں سٹیلا بتاتی ہے کہ وہ انگیزڈ ہے والٹر سے باتو باتو میں وہ والٹر سے کہتی ہے کہ فن اس کے بچپن کا پہلا پیار ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فن سے چاہتی ہے کہ فن اس کی ڈرائنگ بنائے رات کو سٹیلا اچانک سے فن کے کمرے میں جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی ڈرائنگ بنانا چاہتی ہے فن برش لے کر اس کی ڈرائنگ بنانے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر سٹیلا ایک کی کر کے اپنے کپڑوں کو اتارنے جا رہی ہے تھوڑے وقت کے بعد وہ پوری طرح نروس ہو چکی ہے وہ الگ الگ پوز دیے جا رہی ہے جبکہ فین اس کی ڈرائنگ بنانے میں مشغول ہے کچھ دیر بعد سٹیلا یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد والٹر فین سے کہتا ہے کہ وہ سٹیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر فین سٹیلا کو پسند کرتا ہے تو اس کے راستے میں نہیں آئے گا فین اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا اب فین کو بھی ایسے لگنے لگتا ہے کہ سٹیلا اسے بے واکوف بنا رہی ہے اس کی جب مرضی ہوتی ہے چلی جاتی ہے جب مرضی ہوتی ہے چلی آتی ہے اور کئی بار تو بڑا عجیب بیہیو کرتی ہے اس لیے فین نے اب سٹیلا سے دوری بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا آرٹ گیلوری میں بھی اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہے بڑی بارش میں وہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہے سٹیلا کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر بارش میں باہر لاتا ہے تیز بارش میں وہ اسے کس کرتا ہے اس کے بعد اسے اس کا ہاتھ پکڑے اپارٹمنٹ میں لائیا ہے یہاں دونوں میں ہوس کی آگ جلتی ہے اس کے بعد اچانک سے سٹیلا پھر بدل جاتی ہے وہ کہتی ہے اسے اپنی آنٹی سے ملنے جانا ہے وہ بعد میں پھر سے فین سے ملنے آئے گی فین کہتا ہے کہ آج کی شام اس کی آرٹ گیلوری کی اوپنی ہے سٹیلا وعدہ کرتی ہے کہ رات تک وہ ضرور پہن جائے گی اور جب شام کو بھی سٹیلا یہاں پر نہیں آتی تو فین پڑیشان ہو کر سٹیلا کے گھر پہن جاتا ہے گھر کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ سٹیلا تو نہیں ہے اور یہاں نورا ہے نورا بتاتی ہے کہ سٹیلا نے آج تک فین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا استعمال کرنے کے لئے گیا وہ دراصل والٹر سے شروع سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اور اب وہ شادی ہونے جا رہی ہے اور اس نے صرف فین کا استعمال کیا اور اس طرح وہ والٹر کو پانا چاہتی تھی یہ سب سن کر فین کا دل ٹوٹ گیا ہے نورا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس کا دل اب ٹوٹ چکا ہے وہ دکھی ہو کر گھر سے باہر آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین کی آرٹ گیلری میں ایک بڑا آدمی آیا ہے یہاں کہانی میں نیا مور آتا ہے بڑا آدمی وہی شخص ہے آرثر آرثر قیدی جس کی فین نے بچپن میں ہیلپ کی تھی تھا فین کے پاس تاکہ فین نیو یوک آئے یہاں آرثر بتاتا ہے کہ آج تک فین کو جتنی بھی سکسیس ملی ان سب میں وہ آج تک فین کی بچپن میں کی گئی مدد کا کرزدار ہے یہاں آرثر پیریس جانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے پھر اسے لے جاتا ہے جب وہ ٹرین میں چڑھتا ہے تو اچانک سے ایک شخص آتا ہے آرثر فین کے بچپن کی وہ ڈرائنگ دکھاتا ہے جسے کہ وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر فین بڑا ایموشنل ہو جاتا ہے آرثر کہتا ہے کہ اس کی ڈرائنگ جب اس نے دیکھی تھی تب ہی سے اس کی خواہش تھی کہ ایک دن وہ فین کو ایک سکسیسفل پینٹر بنا سکے اس کے بعد آرثر یہاں مر جاتا ہے کچھ وقت بعد فین پیریس جاتا ہے یہاں وہ آرٹ پر سٹڈی کرتا ہے اور کامیاب ہو کر وہ دوبارہ نیو یوک پہنچا ہے جب وہ لوسٹ پیرادائز کے اندر جاتا ہے تب یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ نورا کی موت ہو چکی ہے یہاں وہ ایک خوبصورت لڑکی کو ووک کرتے ہوئے دیکھتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے اس نے بچبن میں سٹیلا کو دیکھا تھا اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے وہ لڑکی سمندر کی نارے جاتی ہے یہاں اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت کھڑی ہے جب وہ مرتی ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ سٹیلا ہے فین اس سے باتیں کرتا ہے سٹیلا بتاتی ہے کہ اس کا ڈیوارس ہو چکا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے فین کے ساتھ بہت غلط کیا ہے فین یہاں سٹیلا کو معاف کر دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ ایسے ہی موویز دیکھنے کے شکین ہیں تو جلدی سے اردو سائنیما ٹائم کو سبسکرائب کر لیجئے گا